بھارت میں جتنے بھی ماتا پتائیں یا سفل ہیں ان کے کوئی بچے ان کا فریم کر کے نہیں لگاتے کہ مائی سپرسٹار مائی ڈائڈ بغلے جھانکنے لگتے ہیں لوگ ایسی بات کہو نا تو برندہ بن کے بندر بن جاتے ادھر ادھر دیکھنے میرے کو تھوڑی کہہ رہا ہے تم ہی کو کہہ رہا ایک مہاتمہ جی سادو جی کتھا کر رہے تھے ایک بوڑی ماں کو کوئی تکلیف ہو گئی ہوگی نیچے سے گالی دے رہی تھی خوب چلہ چلہ تو مہاتمہ جی نے کہا مجھے نہیں دے رہی ہے وہ بھی ایسا ہی تھی منچ پہ چڑھ کے بال پکڑ کے بعد تیرے کوئی دے رہی ہوں بتا تو بابا جی نے کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں تو مجھے نہیں دے رہی ارے تجھے ہی دے رہی ہوں یہ تو کہہ رہا ہوں تو مجھے نہیں دے رہی ہے کیوں تو مجھے سریر سمجھتی ہے میں سریر نہیں ہوں تیری گالی میری آتما تک کبھی پہنچ نہیں سکتی وہاں تک آ نہیں سکتی تو مجھے کہاں سے گالی دے رہی ہے تجھے پتا ہے تو مجھے گالی دے رہی ہے پر تم مجھ تک پہنچیں نہیں سکتی میں صرف سریر نہیں ہوں میں من نہیں ہوں میں اندریہ نہیں ہوں میں بدھی نہیں ہوں میں چت نہیں ہوں میں ہنکار نہیں ہوں جس کو نہ مارا جا سکتا ہے نہ کٹا جا سکتا ہے پر ہمارے کالیج کے کینٹین میں اسکول کے کینٹین میں کیا کہتے ہیں پہلے آتما تب پرماتما رسک اللہ کھانے کے لیے جلی بھی کوئی دوست زیادہ کھا جائے تو کہتے ہیں ارے بھائی پہلے آتما تب پرماتما سری کرشنہ کہہ رہے ہیں آتما مرتی ہے نہ جلتی ہے نہ کرتی ہے نہ پانی پیتی ہے یہ تیری آتما کہاں سے پرکٹ ہوئی جو جلی بھی کھاتی یہ نیا آتما لائیا ہے کیا انہیں منسن کہاں سے کیے ہو کوریا سے آیا ہے تمہاری آتما کہاں سے آئی آتما اور یہ ایک دائیت تو ہے ماتا پتا کا کہ بھارت ورس میں جنم لینے کے بعد پرتیک بچے اپنے سلف کو جانے سلف ڈسکوری ہوں ایم آئی کون ہوں میں اور جب وہ سلف کو جانیں گے تمہیں سائے ڈر ہوگا کہ تم ایک نمبر کے بدھو ہو تو تمہارا ریسپیکٹ نہیں کریں گے چنتہ مت کرو جو آتمک روپ سے جانونت ہو جاتا ہے وہ تو جیوہوں کے پرتی بھی پریم رکھتا ہے تو جس نے اس کے سریر کو جنم دیا ہوگا اس کو بھگوان سے کم تھوڑی مانے گا پریم تو کرے گا لوگ ڈرتے ہیں کہیں بابا بن گیا کہیں گیانی ہو گیا تو ہمارے پرتی اٹریکشن افیکشن رہے گا کی نہیں زیادہ رہے گا بہت زیادہ رہے گا کیونکہ اس دنیا میں وہ ڈپریسن سے مقت ہوگا چاروں طرف امریکہ سوڈن اور جاپان کی عبادی جب پاگل ہوئی جا رہی ہے آتمہتیاں ہی کر رہی ہیں بھارت میں چاروں طرف روز سیلبرٹیز آتمہتیاں ہی کر رہے ہیں انیس انیس سال کی لڑکیں آتمہتیاں کر رہے ہیں ٹی وی ایکٹریس سے لے کر کے سب اس میں تمہارا بچہ تمہاری بیٹی سر ایسے اٹھا کر رادھیکہ کی طرح کشوری کی سکھیوں کی طرح گارگی کی طرح وہ دبے اپنے سر کو اٹھائے ہوئے بھارت ماں کی بیٹی بھارتی ناری جنرل استری ماترت و واتسل سنی گیان گریما قبرشنا سب پرواہیت کرتی ہوئی جب آگے بہے گی تو تم سے زیادہ پیار کسی کو نہیں کرے گی کیونکہ میری ماں نے میرے پتا نے مجھے ایسا اوسر دیا کہ انہوں نے مجھے بھارتی سنسکرتی بھارتی ودیہ اور مجھ سے پرچت ہونے کا موقع دیا کیول میں کھولے کے ٹٹو بنا کر مجھے نہیں رکھے تم کیا سمجھتے ہو تم ڈرتے ہو کیونکہ کسی دن تمہارا بیٹی بیٹی اگر زانکار ہو گئے سمجھدار ہو گئے تو تم کو لگتا ہے وہ چھوڑ جائیں گے تم گلت کہہ رہے ہو کیرلا میں 97% لٹریسی ہے 97% اور کیرلا میں بھارت برس میں سب سے زیادہ بردھا آسرم 97% لٹریسی اور بھارت برس میں سب سے زیادہ ڈڈیج ہوں this is your educational mechanism the core literate دو کوڑی کے لٹریسی بتاؤ 97% لوگ جہاں کے پڑھے ہوں جن کو تم سنسکاری کہہ تو پڑھے لکھے ہیں وہاں کے ماتا پتا کو کتنا خوش رہنا چاہیے ہر بچے اپنے ماتا پتا کو بھگوان مانتے سنتاندید پرتیسط سکھا کا ریٹ اور سب سے زیادہ بردھا آسرم کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا بڑھا پے میں سب کریلا میں ڈڈیج ہوم میں دو وقت کی روٹی کھا کے اگر میں یہ کہوں just like a dog جی رہے نہ پریوار نہ کوئی نہ جن کو جنم دیا اور تم اترا رہے ہو اپنی پڑھائی پر تم اترا رہے ہو اپنے بھارت ورس کی اس دوس سنسکرتی پر مون ہو کے بیٹھے ہو درتراشت تو اندھا تھا لیکن جبابداری گاندھاری کی تھی کہ جب پتی اندھا ہو تو اس سمیں آنکھوں پر پٹی باندھنے سے پتی بردہ کا دھرم پالن نہیں ہوتا بلکہ وہ آنکھوں سے دیکھتی رہتی اور اپنے پتی کی چادہ سیوا کرتی اور سچ اور جھوٹ کا بیان کرتی رہتی کہ یہ گلت ہو رہا ہے دیکھو ساڑھی کھولی جا رہی ہے کہ ہم بھی آنکھ میں پٹی باندھ لیں گے تو ہم پتی بردہ یہ پتی بردہ ہونے کا لکشن ہے پاتی بردہ کا لکشن یہ نہیں ہے پاتی بردہ کا لکشن ہے اپنے ایوگیا ڈیسیبل پتی جو دیکھ نہیں سکتے ان کو سچ کا گیان کراتی دیکھو جی دوری ادھن ٹھیک نہیں کر رہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے دیکھو جی دوساسن ٹھیک نہیں کیا میں اپنے آنکھوں سے کہہ رہا ہوں دونوں اندھے ماں بھی اندھا باپ بھی اندھا اس لئے بیٹا بھی اندھا اس لئے خاندان مارا گیا